آپ کو بتائیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک اور مشکل میں پھنس گئے ایف آئی اے نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں توہین کی ایک مشکل ختم ہوتے ہی دوسری تیار توہین عدالت سے بچ گئے لیکن توشہ خانہ میں پکڑ ہونے لگی ایف آئی اے نے چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ذرائع ایف آئی اے کے مطابق عمران خان کے خلاف مقدمہ ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے درج کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی پر مقدمہ ایف آئی اے کے کارپوریٹ بینکنگ سرکل نے درج کیا ایف آئی آر میں براج گروپ کے اکاؤنٹ سے 21 لاکھ ڈالر کی رقم کی منتقلی کا ذکر ہے ایف آئی اے کے مطابق عمران خان کے براج گروپ نے پی ٹی آئی کی اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے یہ پیسے ایک بینک کی جینا ایوی نیو برانچ میں بھیجے گئے مقدمہ کے مطابق تحریک انصاف نے عارف نکلی کا بیانے حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کر آیا ہے جو جالی اور جھوٹا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ووٹن کرکٹ کلاب سے دو مزید اکاؤنٹ سے رقم مصول ہوئی نیجی بینک کے سربراہ نے مشتبہ غیر قانونی تفصیلات میں مدد کی ایف آئی آر کے مطابق منظمان نے فارن ایکسچین ایکٹ کے خلاف برزی کی یہ نیجی بینک کا کاؤنٹ کے بینیفیشری ہیں